السلام علیکم سٹوڈرنس میں ماجد علی آپ کا کمیلوٹ ٹیچر آپ کا دوست آج ایم ایس ایکسل کے لیکچر نمبر نائن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں تو سٹوڈرنس اگر میرے اس پریویس لیکچرز میں اگر آپ کو کوئی پرولمز ہو تو آپ لازمی میرے اسی لیکچرز کے لیچے مجھے کمٹ سیا کریں اگر لیکچر پسند آئے تو اسے شیئر بھی کریں اور اگر آپ نے ابھی دیکھ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب بھی کریں اوپن کرتے ہیں آج پھر ہم ایکسل ایکسل میں کچھ نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں جی نیا کام کیا ہے اپنے پاس آج کا ٹارگٹ کیا ہے تو آج ہم ایک چھوٹا سا کام سیکھیں گے وہ کام یہ ہے ہم آج سٹارٹ کریں گے ایک شیٹ جس کا نیم ہے بجٹ شیٹ جو جی بجٹ شیٹ ٹائپ کیا ہم نے سائی تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اس کا تو ایک بجٹ شیٹ میں کیا ہوتا ہے بس لیے بجٹ شیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک شخص بیچارہ بیچارہ اس لیے کہ وہ میند کرتا ہے ایک شخص بیچارہ جو اتنی میند کر کے پیسے کماتا ہے کمانے کے بعد گھر پہ لے کے آتا ہے تو گھر والے ان پیسوں کو کہاں کہاں کھرچ کر دیتے ہیں ہم اس چیز کا ایک آئی ڈی آر کھن جاتے ہیں گھر والے بھی برے نہیں ہیں انہوں نے پروپر خرچے کرتے ہیں لیکن ہم اس شیٹ سے بس یہ چیکنگ کر ستے ہیں کہ ہم لوگ جو پیسے پورے وینے میں خرچ کر رہے ہیں وہ آخر کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں آنکھے کہ اس میں کوئی ایسا کام ہے جو اس میں جو خرچ تو نہیں ہو رہا تاکہ اگر ان پیسوں کو سیو کیا جائے تو ہم نیکسٹ کوئی اور بہتر پلین کوئی بہتر چیز بنا ستے ہیں ان پیسوں کو سیو کر کے تو اس طرح کے منتھلی سیونگ ویرہ چیک کرنے کے لیے ہم جوز کرتے ہیں بجر شیٹ سر سے پہلے کام ڈیٹ لکھ رہتے ہیں ایک طریقے سے لے کے یہ بھی بیسی ہی تھرٹی ون ڈیٹ تک ہم کر ستے ہیں اس کو بھی حل تو میں اس کو ڈریک کرنا شروع کیا آ کر دیکھتے ہیں کہاں تک ڈریک ہو چکے ٹونٹی ون ٹونٹی فائیو ٹھرٹی ون نہیں جو باقی ڈل کر دیتے ہیں ٹھرٹی ون تک ڈیٹ آگئی ہمارے پاس جی اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں جو آ کر منتھل انکم منتھل انکم کا مطلب کہ ایک مہیندے میں یہ شخص کتنے پیسے کمار ہے پورے ہم کہتے ہیں یہ شخص بچارہ صرف کماتا ہے چالیس ڈرپیہ سیلیکشن کر کے کیونکہ یہ پورے مہیندے کی انکم ہے تو پورے مہیندے کو سیلیٹ کر کے اس کو مرج کر لیتے ہیں یہاں سینٹر کر لیتے ہیں سائی تھروزر کا بڑا کر لیتے ہیں منتھل انکم ہوگی اس کے بعد اس کے پرسنل ایکسپینس کہ یہ شخص جو پیسے کمار ہے خود کہاں پیسے لگاتا ہے اس کے بعد جو گھر والے آئیٹمز پر چیز کرتے ہیں اس کی اماؤنٹ کے آئیٹی آ کر ٹک ہے گھر والے ایک چیز پر چیز کرتے ہیں دو کرتے ہیں تو آپ نے دو ہوں گی تو آپ نے دو لکھ دینا آ کر اس کے بعد فائنل چیک ہوگا ہمارے پاس پرسنل ایکسپینس ہو گیا اماؤنٹ ہو گیا آئیٹم اماؤنٹ آئیٹمز اگین پھر اماؤنٹ اس کے بعد جو پورے مہینے میں بل آتے ہیں ایکسپینس بل گیس کا بل گیس کا بل گیس کا بل کی بل کی بل کا بل نےٹ کا بل اوکے یہ پورے مہینے کے جو خصے وہ آ رہی ہاں پھر ہاؤس رینٹ جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں بل متباکہ ان کا اپنا گھر عطا کرے ہاؤس رینٹ تو یہ وہ جو ایکسپینس ہے جو پورے مہینے میں آتے ہیں وہ بھی یہاں ٹائپ کرتے ہیں کہ پورے مہینے میں ایکسپینس ہوئے جی الیکٹرسٹی کا بل آگیا 3500 روپیز گیس کا بل آگیا 237 روپیز کیبل کا بل 200 روپیز نیٹ کا بل ہم نے دے دیا آ کر 650 روپیز ہاؤس رنٹ دیا جا رہا جی آ کر 6000 روپیز یہ بھی ایکسپینس پورے مہینے کے ہیں تو ان کو بھی آپ نے وان پر وان سلیکشن کر کے اس کی اس کو بھی کر لینا آپ نے مرج ہومینیو میں جا کر مرج اپشن پر کلک کیا الائیمنٹ سینٹر سینٹر کر کے سائز کا بڑھا کر لینا آپ نے اسی طرح یہ والے بھی آ رہے ہیں ایکسپینس ان کو بھی سلیکشن کیا مرج کیا ان کو بھی سینٹر کر کے سائز کا بڑھا کر لیتے ہیں آنکھا جی سائز دونوں کو ایک جیسا رکھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا کچھ ہی ہو مطلب ہر وہ ایکسپینس جو آپ کو لگتا ہے کہ پورے مہینے میں ہونے ایک دفع ہی ہونے آ کر جیسے کہ دودھ والا بھی ہوتا ہے بل اس کو بھی دودھ والا لگا ہوتا ہے گھر میں تو دودھ والا کیا کرتا ہے یہ مہینے بعد پورے آتا ہے پیسے لینے کے لئے تو اس طرح کے معاملات بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح سے آپ ان ایکسپینس کے اندر ڈسپلی کر ستے ہیں گھر اگر رنٹ پہ نہیں ہے اپنا تو آپ اس کو نال لکھیں وہ کولم بیچ میں ایڈ نہ کریں جی آپ سینٹر کیا سائز اس کا بھی کر لیتے ہیں بڑا سا لاسٹ چیز بھی ایڈ کر لیتے ہیں جس کو بھی ذرا مرج کیا ہون میں جا کے کلک کیا سائز اس کا بھی بڑا کر لیتے ہیں لینج اس کے بعد آتی ہے ٹوٹل ایکسپینس کہ پورے مہنے میں آخر امان نے پیسے ایک خرچ کتنے کی اور منتلی سیونگ کیا آتی اس بار اب دیکھتے ہیں جی کیا اس پتہ کام میں جسٹ ٹو انٹریز کر رہا ہوں گا باقی آپ نے کھل سمجھ جانا ہے پرسنل ایکسپینس ایک طریقہ آئی جو شخص کام پہ جا رہا ہے اس نے کیا کیا اس نے ایک برگر کھایا کتنے کا سکسٹی والا برگر کھا لیتے ہیں اوکی جی گھر والا یہ ہے آئیٹم سور ماؤنٹ جی گھر والا گھر والا انہیں ایک طریقہ کیا کیا جی ایک سوفا پر چیز گھر لیا جس کی قیمت انہوں نے رکھ دیا آکر چار زار روپے آ ایک گھر والا انہیں ساتھ لے لی جی آکر گھی مگوایا گھی کتنے کا مگوایا جی گھی ہم کہتے ہیں انہوں نے مگوایا ہزار پے کا زیادہ سارا ایک دفعہ ہی اس کے بعد دو طریقہ کو اس چکلے گھر والا نے خود تو کچھ نہیں کھایا زیرو کچھ بھی نہیں کھالی چھوڑ دیا لیکن گھر والا انہوں نے مگوایا رائس چاول مگوایا کتنے کے آئے چاول انہوں نے مگوایا لیا آکر ٹو کے جیز ہم کہہ لیتے ہیں آلمات ہم کہتے ہیں تھری ہنڈکے چلے چاول آگئے پھر ساتھ انہوں نے کیا کیا جی ملک کچھ دودھ مگوایا ملک کا مطلب مکی ایم آئی ایل کے ملک ملک ہم کہتے ہیں جسٹ 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 نائنٹری بیس کا ملک آئی ہے یہ ہمارے ایکسپینس ہو رہے ہیں پورے مہینے کے اب ہمیں ٹوٹل ایکسپینس میں یہاں کٹھے نکال رہا ہوں آپ نے اس طرح ساری انٹریز کر رہے ہیں ان پر ویریفیشنگ کرنی ہے اس ایکول ٹو آپ کہتے ہیں کہ سم کرو تمام ایکسپینس کو ہاؤس رینٹ نیٹ کیبل گیس الیکٹری سٹی اور اس کو بھی سلیکٹ کیا جائے آپ نے پورا پورا سلیکٹ کر لینا ہے نہ کہ ایک ایک سیل پر کلک کیا دیکھیں پورا سل ہے اب یہاں ٹیکسٹ آ رہا ہے مجھے یہ جمع نہیں کرنا تو اب یہاں آپ دیکھیں گے تو یہاں میں لگاتا ہوں کومہ پھر میں کرتا ہوں اس پورے کو نہ کہ ایک سیل کو نہیں کرنا آپ نے پورا سلیکٹ کیا پھر سے کومہ لگایا اس کو بھی سلیکشن کی پورا پورا سلیکٹ کیا ہم نے لاس تک پورے مند تک بریکٹ کرتے ہیں کلوس اب جتنے بھی ہمارے ایکسپینس سے سارے کاؤنٹ ہو کے آگے جی ابھی تک جتنے ایکسپینس سے یہ بھی پورے مہینے کے ہونے میں ان کو بھی سلیکٹ کر کے ان کو بھی ایسی مرج کر لیتا ہوں فارمولا وغیرہ لگانے کے بعد مرج کیا سینٹر میں گئے کچھ یہ کر دیا آ کر تو ابھی میرے پاس خرچیں چالیزار بے بندے کی سیلری ہے سولہ ہزار سنتیس روپے خرچ ہونے چونکہ آ کر کرایا دیا جات چکے بل وغیرہ ادا ہو گئی ہیں جو باقی پیسے ہمارے پر بچ کتنے گئے ہیں ابھی تک لیکن ابھی سائی ڈیٹس کا ڈیٹا بھی آنے والا ہے اب آپ نے چیک کرنا ہے منتلی ابھی تک سیونگ کیا ہوئی ہے آپ نے کہنا ہے اس ڈیکل ڈو جو مہینے میں پیسے تھے اس کو مائنس کر لینا آ کر اس کے ایکسپینس سے اس کو میں وہی جتنے پیسے بچے ہیں سلیکشن کر لیتے ہیں اس کی بھی اس کو میں مرج کر لیتا ہوں یہاں پہ ڈیپینڈ ہے مرج کریں نہ کریں لیکن میں دعا اس کے تھوڑی خوبصورتی ہے کہ اس کو مرج کر لیتا ہوں آ کر ابھی تک ہمارے پاس پیسے لگ گیا ہیں سولہ سار سنتیس سور تیس سار نو سو ستری سٹری سٹھ بھی بچوں میں آ کر ہم کہتے ہیں ایک اور چیز آئی جی آ کر پانچ طریق کو اس شخص نے خود کھوایا ہے شوارما شوارما کھایا خود اس نے کتنے والا کھایا نائنٹی والا بلکہ ایک سو بیس والا کھاتے ہیں زنگر اب جیسے میں نے ایک سو بیس یہاں لکھا تو آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا یہاں دیکھیں گا سولہ سنتیس سولہ ون ففٹی سیون روپیز اس کے ایکسپینس ہوگئے اور یہاں دیکھیں مطلب آٹومیٹک آپ کو اپڈیٹس ہوتی جائے گی کہ کتنے پیسے آپ کے لگ گئے ہیں کتنے پیسے آپ کے بجت ہوتی جا رہی ہے پورے مہینے کے اگر آپ کو شیٹ بنا کر اس کو فائنل کرنا ہو تو آپ اس طرح سے اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں چیکنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کون کون سے پیسے کان خرچ ہو رہے جیسے کہ یہ شخص کے دیکھے لکھ اچھا ہے میں اگر شوارما نہ کھاتا ایک طرح کو تو کیا ہم زندہ نہیں رہ سکتا تھا بہت کو رہ سکتا ہے وہ یہی پیسے شوارما برگر والے بچا کر ان کا جو دودھ بغیرہ لائے جا رہا ہے گھر پہ دوسرے مہورات میں پیسے خرچ ہوتے ہیں وہاں یوز بھی کیے جا سکتے ہیں آ کر تو بجت شیٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو یہ نہیں سمجھا تھا کہ بجت شیٹ نہیں بنانے چاہیے میں لازمی بولوں گا کہ بجت شیٹ بنا کر اپنے آپ کو ایک اگر حد چیکنگ ضرور کریں اوکی جی تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی آسان سی بجت شیٹ جس کے ذریعہ میں نے کام سکھا اس کو میں کنٹرول اس کر کے کر رہا ہوں سیو یہ میں نے کر لیا جی سیو اس فائل کو بھی تو سوٹس اگر آپ کو اس پورے لیکچرز میں کوئی مجھے مسئلہ مسائل ہو تو میرے سال لازمی شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ کو اس کا حل بتا سکوں سیو ہو گئی تو سوٹس اس پورے لیکچرز میں کوئی مسئلہ مسائل ہو تو مجھے پلیز میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کریں پسند آئے تو شیئر کریں اگر ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ تو لازمی کرنے ہی پڑے گا کر لو میرمانی کیا کیا کہ تھگیا ہوں میں بھی پھر ملتے ہیں نیرہ ایسنگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ